شکو کا آغاز میں آپ سے کروں گی ملیہ انصاف کے نظام پہ ایک بہت بڑا سوال آ چکا ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی جو عوام جس حوالے سے سوال ریس کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ کیا یہ انصاف ہے جہاں پر گلٹی جو حضرات ہیں جو ہمارے معاشرے کے جو مرد حضرات ہیں اور جو معصوم بے گناہ جو خواتین ہیں ان کو انصاف نہیں مل پا رہا ہے یہ اتنا بڑا سوالیہ نشان ہر کسی کے ذہن میں اٹھ رہا ہے کہ ایک مزاقصہ بن گیا جسٹس کیا ہے کس کو ملنا ہے یا نہیں ملنا یہ ہر کوئی اس پر سوال کر رہا ہے کیونکہ ہم نے ساری عمر یہ کہا کہ جو دوسرے دوسرے نظام ہے چاہے وہ پنچائتے ہوں یا جو بھی نظام دوسرے ہیں وہاں پر نہیں جانا چاہیے کوٹس میں جانا چاہیے جب ہمارا ایک جوڈیشل سسٹم ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے انصاف لینے کے لیے لیکن خدیجہ کے ساتھ کیا ہوا اس سے پہلے جیسے آپ نے کہا مختارہ مائی کے ساتھ کیا ہوا تو اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ساری عمر ہم نے جھک ماری ہے ہم کیوں کہتے رہے کہ اس سسٹم کو استعمال کرو اس سسٹم سے انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ پوری قوم کو سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ کہاں پہنچ گیا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کون کرے گا کیسے کرے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابھی جو ہمارے کیٹیک وزیراعظم ہیں ان کا تعلق بھی جوڈیشری سے رہا اور وہ ایک بڑے اپرائیٹ آنسٹ انسان ہے ہمیشہ انہوں نے اچھے فیصلے کی ہے مختارہ مائی کے سلسلے میں بھی تین ججز میں سے صرف ایک انہوں نے مختارہ مائی کے حق میں اپنا فیصلہ دیا تھا تو ایسا انسان اگر اس پوزیشن میں ہے تو وہ اگر کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا احسان وہ اس قوم پہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کی ریفارمز کا کم از کم آغاز کر دیں اپنے ان تین مہینوں میں تو بہت بڑا کام ہوگا یعنی وقت لگے گا ٹھیک ہوتے ہوتے لیکن اٹلیس یہ شروع تو کر سکتے ہیں پراسس کیونکہ لوگوں کو انصاف اگر